بسم اللہ الرحمن الرحیم ستیٹمنٹ میں کس طرح رفلیکٹ کیا جاتا ہے انکلیکٹیبل اکاؤنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم کریڈٹ پہ سیل آؤٹ کرتے ہیں اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس میں سے موشلی پیسے مل جائیں گے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں امید نہیں ہوتی کہ پیسے ہمیں ریکاور ہوں گے تو ایسے اکاؤنٹ کو ہم جن سے انکلیکٹیبل اکاؤنٹ اور اس کے بعد ہم نے کہا کیا تھا کہ اللونسز فار ڈاؤٹفول اکاؤنٹ کا تھا وہی بات کے جن میں ہمیں ڈاؤٹس ہو کے بھی یہ لوگ ہمیں نہیں دیں گے اور پھر رائٹنگ آف ان انکلیکٹیبل اکاؤنٹ کہ اس کو کیسے رائٹ آف کیا جائے اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے جب ختم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد سم ٹائم یہ پوسیبلیٹی ہو جاتی ہے کہ وہ انکلیکٹیبل میں سے کوئی نہ کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے جس کو خیال آئے اور وہ پیسے آپ کو واپس کر دیتا ہے اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو پھر کیا انٹریز کی جاتی ہے تو ہم نے ان سب کی انٹریز کی تھی کہ اللونسز کیسے دیٹرمنٹ کرتے ہیں پھر اس کو رائٹ آف کیسے کرتے ہیں and then once you write off the انکلیکٹیبل جن سے آپ نے ریسیبابل کو رائٹ آف کر دیا تھا تو پھر اس کے بعد اگر وہ دوبارہ پیسے آپ کو دے دیتا ہے تو پھر آپ کو انسے انٹریز کریں گے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو منتلی ایسٹیمیٹ ہے وہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے کریڈی لاس کا اور اس کے بعد ہم نے اپروچیز جن سے ڈیفرین اپروچیز جن سے وہ پڑی ٹیس میں ایک ہم نے بیلنس شیٹ اپروچ پڑی تھی اور اس کے بعد الٹرنیٹیو میتھر جن سے وہ دیکھے تھے پھر ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انکم ٹیکس ریگولارٹی ای اتھارٹی جن سے وہ کیا کہتی ہے اور گیپ جن سے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے بارے میں اور وچوانیز فیزیبل اس کے بعد ایڈے کلوزنگ آف تلا لیکچر ہم نے کیا سٹیڈی کیا تھا انٹرنل کنٹرول فاری و دی ریسیو بلکے انٹرنلی ہم ریسیو بلک کو کس ترہ کنٹرول کرسکتے ہیں منیمائیز کس ترہ کیا جا سکتا ہے ایڈے سیم ٹائم منیجمنٹ فار ایکاونٹ ریسیوoublکے کس ترہہ منیج کیا جائے کہ وہ ہمارے پاس جل سے جلجن سے وہ پیسہ آجائے ایک آجائے ہم نے یہ بھی طریقہ جنسے اس پر بھی تھوڑی سی دسکیشن کی تھی کہ کیسے منمائز کیا جا سکتا ہے اماؤنٹ کو ان اکاؤنٹ رسیویبل کے منم اماؤنٹ جنسے ہمارے اکاؤنٹ رسیویبل میں ہو ہے دے ایڈ دے اینڈ آف دے لیکچر ایڈ دے کالیٹی آف اکاؤنٹ رسیویبل ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ کیسے اکاؤنٹ رسیویبل کو جنسے وہ مینٹین کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی انٹریز کیسے کرتے ہیں اس کو رائٹ آف کیسے کرتے ہیں more then we learn about what are the methods کہ اس کو منیمائز کیسے کیا جائے لیکن ایڈ دے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو ایویلیویٹ کیا کیسے کیا جائے the performance of the organization تو اس میں ہم نے جنسے وہ ایک فارمولا جنسے وہ لرن کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو انیلائز کیا تھا آج کا لیکچر جو ہمارا ہے that is on chapter number 8 inventories and the cost of goods sold before starting today chapter اس میں ایک اگزمپل جنسے ہی ہی کوڈ کرنا چاہوں گا کہ safe way in corporation سے relate کرتی ہے یہ having the right merchandise available at the right time the right place is critically important to all the companies that sell product to their customers کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ کلائنٹ کو لازمی بات ہے کہ ایک کلائنٹ جن سے جب کسی بھی کارپریشن میں آتا ہے یا کسی بھی مرچنڈائزنگ کمپنی میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ساری پروڈکٹس جن سے وہ ون دور سٹیپ سے مل جائیں تاکہ وہ انٹر ہو اور اس نے جو کچھ بھی چاہیے وہ اس کو ایک ہی انڈر وان روف جن سے وہ مل جائیں تو یہ جنسی پروڈلم فیش کی جاتی ہے that is that business includes the chain store such as grocery store, drug store and the departmental store تو گراسی سٹور میں بھی ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس metro کی اگزیمپل ہے کہ میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں جنسی وہ ایک جگہ مل جائیں and then you bought the monthly grocery at one under one roof at one time اور اگر آپ کو اس میں جنسی وہ چیزیں نہیں ملتی تو then کیا ہوتا ہے کہ you prefer کہ کسی اور جگہ چلے جائیں جہاں پہ ساری چیزیں جنسی آپ کو مل جائیں at the same time جو drug stores ہیں drug store میں بھی یہ ہوتا ہے آپ prescription جنسی ہے وہ ڈاکٹر کی لے کے جاتے ہیں تو then you wish کہ یہ ایک drug store ہے اس پہ مجھے جنسی وہ ساری medicine جنسی ہیں وہ مل جائیں اور اسی طرح departmental stores ہیں departmental stores میں بھی جنسی آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی items ہیں آپ کو وہاں پہ available ہو ایک تو کسٹمر یہ وش کرتا ہے اور دوسرا جو اس کو رن کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری جنسی ہے شاپ میں ایسی ساری پرڈکٹس اویلیبل ہوں جس کی کلائنٹ جنسی ہے وہ ویش کرتے ہیں اب سیفے جنسی ہے اس کی ایکزیمپل جنسی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ having 1700 store in national wide کہ سیفے کے امریکہ کے اندر جنسی ہے 1700 جنسی ہے When customer shops at Safeway They expect to find the item they want into stock and ready to purchase If not then they will find other place for the shop jean customer in کرتا ہے Then they want to اس کو تمام جس ڈریک میں بھی جائے یا جس جگہ تو جائے اور اس کی پروپرالہ لکیشن ہے وہاں پہ جو پرڈکٹ ہے جو اس کی وش ہے وہاں پہ اس کو اگر اس کو وہ وہاں پہ پرڈکٹ نہیں ملے گی تو دینڈا کسٹمر مل وہ تو این ایڈر سٹور فار دس پرپرس سیفے سٹور مست ٹاک مور دن تین تھاؤزنڈ پرڈکٹ اب سیفے کیا کرتا ہے کہ تین تھاؤزنڈ پرڈکٹ سے زیادہ کا جنس ہے وہ سٹاک مینٹین کرتا ہے دس اس ہیوج ہیوج سٹاک کنٹرولنگ سچی ڈائیورس سیلیکشن is a big challenge in high competitive environment اب جو گروسری کے سٹورز ہیں اس میں کمپیٹیشن اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ جنس ہے پرڈکٹ کو ڈائیورس پرڈکٹ کو منیج کرنا جنس ہے that is very meaningful and very challenging کہ اگر جنس ہے پرڈکٹ نہیں ملیں گی تو کلائنٹ جنس ہے وہ دوسرے سٹورز میں جنس ہے وہ چلے جائیں گے تو آج کا جو چپٹر ہے ہمارا وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ انونٹریز پرڈکٹ جب آتی ہیں تو اس کو کس طرح مینٹین کیا جائے اور اس کا ریکارڈ جنس ہے وہ کس طرح رکھا جائے چپٹر نمبر ایٹ جنس ہے ہمارے بھی انوینٹری کرنے جائے انوینٹری کو دیفائنگ کیا جاتا ہے گوٹ زونڈ اور ہیلڈھ سیل کیا کسٹس کیا جو چیزیں ہیں ہس کو خویل کیا جاتا ہے کس وجہ سے کہ اس کو خوش بھی کسٹومرز کو اور all the items usually جن سے items جن سے inventories کے they are in the current account وہ current account میں ان کو شو کیا جاتا ہے اب ہوتا کہ the flow of inventory کیس طرح ہوتی ہے کہ as purchase cost purchasing cost or manufacturing cost جن سی ہے وہ include ہوتی ہے اور اس کو کہا شو کیا جاتا ہے اس کو شو کیا جاتا ہے current account میں as an inventory جب آپ نے purchase کیا تو اس کو as a cost جن سے آپ شو کر دیں گے کہاں پہ assets والی سائٹ پہ inventory current account کے head میں مطلب current accounts میں آتی ہیں اور inventory کے نام سے آپ اس کو شو کر دیں گے as goods are sold جب چیزیں جنسی بگ جاتی ہیں تو تاب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو income statement میں شو کرتے ہے cost of goods sold کے head میں ٹھیک پہلے آپ کے پاس goods جنسی آئی آپ نے کیا کیا اس کو کہ current account میں جا کے balance sheet میں current account میں inventory کے head میں اس کو mention کر دیا اور اس کے بعد کیونکہ یہ asset آپ کے بعد جب asset decline ہوا تو آپ نے کیا کیا کہ اس کو as an expense شو کر دیا اور اس کو cost of goods hold میں لے گئے کیونکہ asset آپ کا ڈیکریز ہو گیا اب کیا ہوتا ہے کہ پرپیچول inventory system inventory entries parallel to the flow of cost پرپیچول inventory system میں بیعت پہلے بھی پتایا آپ کو جن سے flow of cost میں جن سے وہ پہلے جن سے وہ entries جن سے وہ کی جاتی ہیں تو entry کیا ہوگی inventory to account payables اگر account payables ہے to account payable کر دیں گے cash ہے تو cash کر دیں گے when purchase is made جس دن جن سے وہ purchase کی جاتی ہے آپ کون انٹری کرتے inventory to account payable اور amount آپ mention کریں گے نیچے لکھیں گے کہ inventory جن سے وہ purchase کی گئی جو بھی چیز آپ نے پرچیز کی وہ لکھیں گے انٹری on the sale date co cost of goods sold to inventory جس میں پہلے بتایا تھا سی پہلے سلائیڈ میں کیا ہم نے کیا تھا جب پرچیز کی تو assets میں شو کیا تھا as an inventory اور اس کے بعد ہم نے کیا کہ cost of goods sold کو جب کی کی ایک example آپ کو دیتا ہوں کہ سم ٹائم آپ جن سے گروسری کے لئے جاتے آپ ایک سٹور پہ گئے وہ پہ آپ نے کیا کہ مل پہ ایک جن سے وہ ڈبا خریدا تو ڈبا اس نے فرس ٹائم آپ کو کہ 80 روپیز کے آپ نے 80 روپیز دی لے اس لئے میں نے آپ 80 دے دیا تھا پرائس جن سو ان کریز ہو گئی تو اب بات آتی ہے کہ which unit did we sell ہم نے کون سے units بیج اس کو بائے جب کیا تا اس کی پرائس کیا تھی تو اس میں پرابلم جن سے پیش آتی ہے ایڈنٹیکل units of the inventory have different unit cost مطب ایک ہی units ہیں identical units ہیں اور اس میں پرابلم کیا ہے cost of buying جن سا ہے that is not similar a question naturally arises as to which of these costs should be used in recording a sale of inventory اب ہمارے پاس جو entry آتی ہے cost of goods sold to inventory تو یہ پر ہم entry تو یہ ہی کریں گے اس میں تو کوئی problem نہیں ہے لیکن problem کس میں آرہی ہے problem آرہی ہے ہمیں اس چیز میں کہ ہم جن سے amount کون سی mention کریں گے تو اب آج کا جو ہمارے چیپٹر ہے اس میں یہ solution جن سے وہ نکال ہے کہ ہم amount جن سی اس میں کون سی mention کریں گے اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ انونٹری اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ انونٹری سبسیڈری لیجر جن سبسیڈی کیا جاتا ہے سیپرر سبسیڈری اکاونٹ اس مینٹین فور ایچ آئیٹم ان دا انونٹری اس میں کن سی ان سکرین سلائیڈز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئیٹم نمبر دیا جاتا ہے لبلل ڈبل ڈبل ڈیرو ڈیسکرپشن کے دی گئی تھی لیزر لائٹ سٹور روم ڈو پرچیز کتنا ہو آپ پرچیز کی ہے یونٹ کاؤس کتنی تھی تھرٹی ٹوٹل آپ کے پاس کتنے آگے تھرٹی اور نائن سپٹیمبر کو پرچیز اور کی دیکھ کاؤس سویفٹی اور سیفنٹی فائز یونٹ تھے اور آپ کے پاس کتنی آگے تھی تھرٹی سویفٹی اور ٹوٹل جو آپ کے پاس بیلنس تھا دیکھ سکھ سوزن 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 اب یہ پرابلم کاؤ پر آئی آپ کی کہ ان 10 سپٹیمبر you sold 10 یونٹ اب پرابلم پرانگے گے 10 یونٹ تین یونٹ 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 اپنے جس کی کاؤس آپ کو تھawlی پر یونٹ پڑی تھی وہ دے دی ہوت یونٹ 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 دیکھئی پھر پس ویونٹ سوزن م میں آتی ہے we use one of these inventory valuation method to determine cost of the inventory sold we have four method جو ہم use کرتے ہیں اور اس میں سے one of the fourth method جن سے ہم use کریں گے ان میں سے کوئی ایک method جن سے وہ adopt کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم جن سے وہ ڈیکھتے ہیں سپیسیفک ایڈنٹیفکیشن سپیسیفک ایڈنٹیفکیشن method جن سے وہ سیکنڈ جن سے ہمارے پاس آتا ہے average cost FIFO and LIFO FIFO mean first in first out and LIFO mean last in first out we have these four methods for the inventory valuation تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے جن سے مختلف four methods میں انیوینتری کو کیسے جن سے ممینٹین کیا جاتا ہے انٹریز میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی لیکن ہمیں پرابلم آئے گی وہ آئے گی صرف valuations انفرمیشن فارد ایڈیویشن انیوینتری this is one example the bike company TBC the bike company اب یہ ہمیں بتایا ہے cost of goods available for sale اب اس نے کیا کیا جن سے بائی سائیکل جن سے وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں تو cost of goods sold جن سے cost of goods available for sale جن سے یہ کیا ہے مطلب وہ چیزیں جو آپ کے پاس available ہیں جن کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں on first august beginning inventory کتنی تھی last month کے مارے پاس that is 10 unit اور اس کی cost کتنی تھی $91 per unit total کتنا ہو گیا 910 اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا ہوا جس on august third purchases کچھ more unit پرچیز کیے گے that is 15 unit at the rate of 106 multiply کیا 1590 آگیا اس کے بعد کیا ہوا august 17 پرچیز 20 units and the cost is $115 per unit اور total آپ کے پاس کیا گیا $2,300 august 28 پرچیز 10 unit at $1,100 sorry that cost $119 تو آپ کے پاس total کتنا آگیا $1,119 now retail sales of the goods یہ تو آپ نے پرچیز کی for the month of august اب اس میں جو آپ نے goods sell out کی وہ کونسی تھی on 14 کو آپ نے جو sales کی ہے 20 unit at rate $130 $2,600 ہو گیا اور august 31 کو جو sell out کی ہیں آپ نے that is 23 units $150 اب اس میں ہمارے پاس جو 23 units جو آپ نے sell out کی ہیں ان کی cost کتنی $3450 this is the information جو ابھی information تھی ہمارے پاس اب ہم دیکھتے کہ جو 4 methods ہیں اس میں سے اس میں یہ information ہم کس رائح کریں گے اور کس رائح انٹریز جن سے اس پہ پاس اوٹ کریں گے specific identification when a unit is sold the specific cost of the unit sold is added to the cost of goods sold specific identification کہ جو بھی unit جن سے وہ sell out کیا جاتا ہے اس کو جن سے وہ چیک کر لیا جاتا ہے کہ اس پہ ہمیں جن سے وہ اس کی جو specific cost کو کو cost of goods sold کو جن سے وہ پوٹ کر دی جاتی ہے let's see کہ کیسے ہوتا ہے پوٹ ڈیٹ پوٹ پوٹ فرسٹ اگسٹ جن سے پرچیس کیا اپنے 10 unit and then 15 unit جن سے آپ نے پرچیس کیا 3rd اگسٹ کو on 14 اگسٹ the bike company sold 20 bikes for 130 each 9 bikes originally cost ڈیٹ کیا انہوں نے ایڈنٹی کی یہ جو آپ کی 20 bikes تھی اس کی جو price کیا تھی مطلب کون کو ایڈنٹی کیا کہ کون کون سی bike جن سے وہ سیل آؤٹ کی تھی اور کتنی cost پہ ہم نے پرچیس کی تھی 9 bikes originally cost $91 اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 بائک تو وہ چل گئی ہمارے پاس جو 91 کی جو 1st August کو بائے ہم نے کی تھی پچیس کی تھی $91 کی and 11 bikes originally cost $106 کسٹمر کو جن سے وہ پساند آئی اس میں سے 9 وہ جو نے 1st کو خرید دیا اور 15 وہ ہو جو ہم نے 3rd August کو جن سے وہ بائے کی تھی cost جن سے وہ کلکولیٹ کریں گے on 14 August 9 جن سے ہیں اگر آپ 3rd column میں دیکھیں تو cost of goods sold جن سے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ 9 at the rate of $91 تو مارے پاس total کتنے $819 اور 11 at the rate of $106 اور 11 ہمیں cost کی ہے $106 اور وہ total amount کتنے آگی جب ہم نے ملٹیپلی گیا 11 into 106 that is $1166 ڈالی 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 515 ڈالی 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 ڈالن ڈالی 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 منس میں 2985 اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں تو یہی بند ہے وان تاؤزن نائنھر ایٹی فائف جب اس کو سبٹیک کیا منس کیا ٹو تھاؤزن فائف ہندر میں سے تو ہمارے پاس جو ریماننگ بچ ہیں ڈالر 515 515 ہمارے پاس ریماننگ بچ ہیں اور 515 ہمارے پاس ریماننگ بچ ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو بائک سین ٹوئنٹی فائف میں سے اگر ٹوئنٹی بائک سائل گئے تو that's remaining is bikes are five. ہمارے پاس five remaining bikes ہیں وہ اب اس کی جنرل انٹری جنرل انٹری جنرل انٹری کی کچھ اکاونٹ سیلز اکاونٹ کچھ ریٹیل 2,600 اگر آپ کو یاد ہو تو جو 20 bikes تھے وہ سیلتا ہے 2,600 کی Cash and their سیلس اکاونٹ is 2,600 14 اگر سکوئر ڈا سیم پس جائے گی جو جگ و عمیتری و کیا ہوگی 1,985 1,985 1,985 اب کیا ہوا کہ this is the one entry اس کے بعد جتنی بھی entries جن سے وہ similar entry is made after each sale جب بھی product جن سے وہ sell کی جائے گی تو یہ same entry جن سے وہ کی جائے گی retail وہ sale میں charge کر دی جائے گی اور جو cost ہے we will charge it to the cost of good sold اور calculation جن سے آپ نے دیکھ لی تھی کہ identifical identifical جن سے items ہیں جس کو آپ identify کر سکتے ہیں specific identification جس کی available ہو تو then ہمارے لئے problem نہیں ہے we can easily identify and then we can calculate اس کے بعد کیا ہوا additional purchases were made on 17 and 28 cost associated with the sales on the 31st August was as followed اچھا اس نے کیا کیا جن سے 17 اگرسٹ کو جن سے وہ purchase کی some more bikes that is 20 20 bikes at 115 اگر آپ ایک اور تھوڑا سا analysis کریں تو یہاں پر بھی bike کی جو prices ہیں وہ increase ہو رہی ہیں first اس نے جن سے purchase کی تھی that is 91 then 106 then 115 and 4th 1 جن سے 119 تو 20 bikes جن سے آپ نے buy کی purchase کی that is 115 total cost 2300 آپ نے add کر لیا اس کو 515 میں تو you have inventory balance how much 2815 اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ then 28 august you bought some more bikes that cost $119 and total $119 for 28 august and the total inventory at previous the previous inventory required that is $4,005 and then cost associated with sales on the 31st august were as followed now 31st august sell out bikes that cost identifical specific items bikes related sell out was one bike that is $91 three bikes that is $106 fifteen bikes which was $115 and four bikes are $119 so this has told that it identified that this is bikes sell out after this cost how is cost of good sold how is going to into ninety one ninety one you have three into one zero six after you have $318 and then $15 into $115 $1,725 and then four at the rate of $119 that is $476 so when you total it will charge to cost of good sold and when you minus that you will have remaining inventories $1,395 5 this is the cost of goods sold for August 31st you have that is $2,610 that is not for the whole month that is only at specific date that is 31st August and this you will charge to the cost of goods sold now let's for the month of August what is the total cost of goods sold that is $4,595 $4,900 $4,595 that will go to the income statement income statement that is the cost of goods sold $4,595 and remaining the balance we have left now we have one bike that is available at $106 its cost we have $106 five bikes available and $115 and six bikes that $119 if it total then we have closing inventory at the month of August that is $1,390 $1,595 and where will go to our balance sheet in August we have inventory head under current account inventory head will go here question here since specific identification is so easy can't we use it all the time if it is easy so we use all the time use not really specific identification is hard to use when we sell a lot of inventory that has lots of the different cost so they say that different cost is more inventory like we gave 10,000 identity different products which are grocery store so it is quite difficult method so if it is like then if the specific identification process is possible then we use what method let's see average cost method average cost method that we see what happens when a unit is sold the average cost of each unit in inventory is assigned to the cost of goods sold I repeat it when a unit is sold the average cost of each unit in inventory is assigned to cost of goods sold to cost of goods available for sale divided by units on hand on date of sale now what happened cost of goods available for sale which means you have cost and divided by number of unit so when number of unit divided into we have average cost that we sell out and then you sold out then you multiply it with a number of item you have cost of goods sold total total you sell let's see same what happened August 1 and August 13 which you have units total units you have 25 and it cost 2500 on August 14 and the bike corporation sold 20 bikes for $130 each now this simple entry which has $130 each cash account to sale account $130 20 you have multiplied so how much is $2,600 cash to sale account $2,600 but the problem is cost of goods sold to inventory which is what will happen as we have learned that average cost method is that number of units is total cost number of units divided let's see how it calculated the average cost per unit must be computed prior to the each sale before sale we have average cost it we have inventory balance its cost we have $2,500 and number of units that is available for sale that is 25 divided did so we have the units we have sold out its cost that is $100 its cost $100 that is $100 now we will mention 20 units at the rate of $100 and $2000 units which is sold and after which we have balance کتنا ہے 2500 میں سے 2000 مائنس کر دیا تو ہمارے پاس جو رمیننگ ہے that is dollar 500 تو ہمارے پاس 500 رہ گے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انٹریز کیا ہوں گی انٹریز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا simple انٹریز تھی cash account to sell how much 2600 اور اس کے بعد cost of good sold to inventory 2000 and 2000 اور ہمارا اس میں profit کتنا ہوا اگر آپ کلکولیٹ کرنے جائیں تو دن آپ profit cross profit نکال سکتے ہیں that is 600 similar entry is made after each sale each sale کے بعد جن سے same entry جن سے وہ کی جائے گی اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ addition اور اور دین یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ جو 31 کو sell out کی ہیں unit اس کی ہمیں cost یہ وہ کیا بڑھے کی additional purchases were made on 17 then on 28 august additional purchases جن سے وہ آپ نے کر لی 20 unit جن سے آپ نے bought کیے that is 115 and 10 کیے 119 total کیا آپ کے پاس now you have about 5 units آپ کے پاس previous remaining and 30 آپ نے more جن سے وہ purchase کھے ہیں now you have 35 units and the cost of the 35 unit is 3,990 ایک تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے کہ کیا کہ on 31st and additional 23 units were sold out اور 23rd کو آپ نے sorry 31st کو آپ نے 23 units ان سے وہ sell out کر دیئے اب دیکھیں کہ جی ہمارے پاس total units کتنے ہو گئے تھے جو پرچیز کیے تھے آپ نے that is 10, 15, 20 and 10 that's become total purchases is 55 units and then less sales due to date sales کتنے کیے 20 unit منس کر دیا 35 جو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ میسے کلکلیٹ کرنا چاہے ہیں تو 5 units وہ تھے اور 30 آپ نے پرچیز کیے 35 اور اس کی کسٹ ہی ہے وہ آپ کو کیا پری 3,990 دائیڈ بائے 35 units and then the cost of goods sold جنسہ تھی per unit that is 114 cost of goods every cost per unit is 114 اور how many units sell out ہوئے that is 23 units at 114 تو آپ کے پاس کتنی آگیا 2622 unit آپ نے sell out کیے ہیں at 31st august اس کے بعد آپ نے منس کر دیا 3,990 سے then you have remaining inventory 1,365 اور اگر آپ remaining units نکالنا چاہے ہیں تو کیا کریں گے 35 میں سے منس کر دیں گے 23 کو and then you have 12 units remaining in the inventory اور اب سٹیٹمنٹ میں کیا ہوا کہ آپ نے cost of goods sold کو جن سے وہ mention کیا 4,622 2,000 کی آپ نے پہلے sell out کی تھی 2,622 کی 31st کو sell out کی 14 اور 31st جو بھی آپ کی good sell out ہوئی تھی اس کو آپ نے ٹوٹل کیا تو چارج to the cost of good sold and then remaining unit جو آپ کے پاس پڑے تھے 1368 اس کو بیلنس شیٹ میں جا کے اپنے انمنٹری کے head میں مینشن کر دیا تو ریمیننگ یونٹ کتے تھے 12 یا پھر دوسری طریقے سے آپ کلکولیٹ کر سکتے ہیں 12 12 into 114 تو ایوریج cost آپ کو پتہ چل گی کہ یہ units available for sale that is 1368 and units already available last month کے اس کو ایڈ کر لیا اب اب دو دو جو دو خوال دو ریمین first out methods. اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا 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 ہے کہ oldest cost cost of goods sold and recent cost ending inventory. اب first in first out میں جو first آپ نے پرچیس کی ہوتے ہیں. ان یونٹ کو آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں جو فرس پرچیس کیا تھے ہیں. then اس کے بعد جو پرچیس کی ان کو سیل آؤٹ کریں گے. and then اس کے بعد جو پرچیس کی ہوں گے اس کو سیل آؤٹ کریں گے. oldest cost جن سے وہ کیا ہوتا ہے کہ oldest cost جن سے یہ جو پہلے کی cost ہے وہ آپ کی چل جاتی ہے cost of goods sold کو and recent cost جن سے یہ آپ کی debt ending inventory. ending inventory جن سے یہ وہ آپ کی recent cost میں show ہوتی ہے. let's see کہ یہ کس طرح working کرتا ہے 5-4 first in first out کی example جن سے وہ کس طرح لی جاتی ہے. same previous example آپ کی پرچیس کی first August and third August کی and total purchases is 2500 and you now have available for sale 25 units of cycles. on August 14 TBC sold 20 bikes for 130 each. Now what will happen in FIFO? FIFO میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو فرسٹ آئے ہیں وہ فرسٹ سیل آؤٹ ہوں گے and then اس کے بعد جو نیکس پرچیس ہی وہ سیل آؤٹ ہو جائے گی. first unit 20 unit آپ نے جن سے وہ sell out کیے تھے. 20 units جن سے ہیں first ten units وہ پہلے آپ نے seller out کیے جو آپ نے First August جن سے وہ پرچیس کیے تھے. Cost 910 اس کے بعد جو 15 جو 15 یونٹ آپ نے پرچیس کیے تھے تھرڈ اگست کو اس میں سے 10 یونٹ جو ان سے آپ نے سیل آؤٹ کر دیئے ایٹ 106 اور وہ آپ کو کس پڑی 1060 تو ٹوٹل جو آپ نے کس پڑی سول کی ہیں ان 14 اگست است is 1970 اور آپ کے پاس جو ریمینگ لئیں یونٹ رہ گیا ہے یا 5 یونٹ کے پاس جو اور آپ کے پاس جو ریمینند کے پاس جو ریمیننگ لئے گئے جو 5 یونٹ کے جو کاسٹ ہے دیکھ اس بہت ہی انترے دارے 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 ہنٹ میں Cash account to sale 2600 Retail entry And what cost of goods sold 1970 And inventory 1970 So the cost you have charged Sellout 2600 And the cost of goods sold You have charged Cost of goods sold That is 1970 What happened That on August 17 You purchase more units Twenty more units And twenty eight If you have Ten more units And it cost $115 And $119 Respectively So the total units have Now you have again 35 units and cost is 4,020 Balance What happened After that August 13 An additional 23rd unit Was sold out Now the FIFO Method We were doing First in First out First in First out The formula We have to See that Remaining units How much Sellout We are doing 23 units Now What happened What happened We have to Five units Available Available For sale That is That we Purchased On Third August They were available Five units That cost 106 After 17 Which we have Purchased 20 units We have Sell out How much $115 So total Cost Cost of goods For the August 31st entry The August 31st entry That is 2600 And The remaining Units Are Who Are That is Two Units That is On August 17 August 17 Two units Available And 10 Units Available Let's See Now Income Statement Cost Of Goods To Sales And Cost Of Goods Sold To Receivable So Now What happened In Cost Of Goods Sold You have Amount 4570 4570 And Which Was 14 And 31st And And The remaining Balance 1420 I have told you That 12 units Cost And 10 units 119 And Total which Was Out Of Table Of And That اور وہ اپنے بیلنس شیٹ میں شو کر دیا جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو cost of good sold کو چارج کریں گے وہ وہ cost ہوگی جو ہم نے پہلے بائی کیا تھا oldest cost اور جو inventory کو چارج کریں گے بیلنس شیٹ کو چارج کریں گے that is the newest cost جو a new one تھی and then this is the last method last in first out method جس کو ہم کیا کہتے ہیں LIFO methods کہا جاتا ہے LIFO method کہا جاتا ہے اور اس میں جسے recent cost جنسی ہے you charge the cost of good sold اور جو oldest cost ہوتی ہے that is charge to the ending inventory or you can say that is charge to the balance sheet balance sheet کو جنسی ہے وہ چارج کر دی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں LIFO میں کیسے جنسی ہے یہ calculation جنسی ہے وہ کیسے کی جاتی ہیں اب وہی entries جنسی ہے again first august and third august جنسی ہے آپ کے پاس stock available for sale the 2500 ka and august 14 کیا ہوا کہ the bike company sold 20 bikes for $130 each اب اس کو کیسے کیا جائے گا اگر آپ کے ذہن میں last in first out تو جو last میں آپ نے purchase کیا تھا جو last in ہوا تھا that will first out پہلے ہم نے کیا کرتے ہیں first in first out جو پہلے آیا تھا اس کو ہم نے out کر دیا اب last in جو ہوا ہے جو آپ نے most recent purchase کی تھی اس کو آپ کیا کر دیں گے first you sell out کریں گے اس کو دیکھیں گے اس میں کیسے ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا last in first out تو last میں آپ نے کتنے unit purchase کیا تھے 15 ابھی تو آپ sell out کر رہے ہیں 20 units تو 15 units کی cost کتنی ہوگی 106 that is 1590 اور 5 units آپ نے اس سے پہلے کہ sell کیے کیونکہ وہ 15 ختم ہوگیا پھر then you will move to the next one تو اب آپ نے کہا کیا کہ اس سے جو پچھلے units available تھے ان کو sell out کیا suppose اگر یہ units جو ان سے ہمارے پاس like first اگر سے بھی پہلے کے units ہوتے یا ہمارے پاس دو تین ہوتے تو ہم پہلے ہماری requirement اگر first سے نہ پوری ہوتی تو پھر second میں move کیا جس طرح بھی کیا and then اگر second سے بھی نہ ہوتی then we will move to the third one then second سے ہماری requirement پوری ہوگی 20 units پورے ہوگے and then we sell out at 91 اور اس کو ہم نے charge ہیا that is the cost of goods sold for the August 14 sales is $2,000 and 45 leaving 455 455 units which remaining وہ کون سے that is $91 that is $91 and that is $91 and that is $91 which is $5 so we multiply 455 units which we have in inventory am i now what is the entry that is cash to sell to $2,600 and is cost of goods sold to inventory to $2045 and $2045 سیمیلر انٹریز میڈ آفٹر ایج سیل مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تردی فرسٹ اگرس کو بھی آپ پرڈکٹ سیل آؤٹ کریں گے تو اس کے لیے بھی ہی انٹری کی جائے گی ریٹیل پرائس انسا وہ سیل کو چارج کر دی جائے گی و کارس انسی ہے وہ چارج کر دیں گے ہم لوگ کارس و گڑ سول کو سکا بیکنے جائے اب کیا ہوا لかった کہ جی یا پر د anything and a28 you purchase some more bikes 20 bikes 15 and 10 bikes 119 However you have what are available for sale in toplelsoed 3,945 جو آپ کے پاس و کیا بائک ایس 35 ایسی پرچیس اگس 17 و 28 اگسا 31 اگسا 23 ایسی پرچیس اگس 23 ایسی پرچیس سل آؤٹ کی ہیں کیسے کلیکولیشن کی جائے گی لازت این فرس آؤٹ لازت این کیا تھا ایسی پرچیس کو جو ریسنٹ پرچیس کی ہے that is the last 10 تو 10 units ہم لیں گے 28 سے and then 20 units ان سے وہ ہم لیں گے 17 اگست سے 20 units 9 کیونکہ ہمیں units ہیں 23 تو 10 ہم نے یہاں سے لے لئے and then 13 units ان سے ہم وہ لیں گے اگست 17 سے کیونکہ ہوا 10 units ان سے وہ ہم نے لئے 28 اگست کے اور وہ پڑی تھی 119 پر unit اور اس کے بعد ٹوٹل ہو گیا ہمارا 1190 and then تو ہم نے unit پرچیس کیے تھے 17 کو وہاں سے ہم نے 13 units لئے کیونکہ ہم نے 23 units ان سے وہ سیل اٹ کیے کس 115 اور ٹوٹل ہمارے پاس کتنا گیا 1495 اور کاسر اگست سوڑ فار اگست 31st اس 2685 ان دونوں کو ایٹ کر لیا اور رمیننگ یونٹس ہمارے پاس بچ گئے تھے 7 یونٹس ہمارے پاس 7 یونٹس رمیننگ ہے اور اس کے بعد 5 یونٹ ہمارے پاس فرس اگست کے اویلیبل فار سیل ہے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس 1260 کی جنس ہے 12 یونٹ بن جاتے ہیں جو دیٹس اویلیبل فار سیل یا جو ہمارے آگے انوینٹری میں جائیں گے لیٹس سی اب کیا ہوا کہ انکم سٹیٹمنٹ کو ہم نے چارج کیا 4730 اور اور رمیننگ ہمارے پاس جو یونٹس تھے دیٹس وان تھاؤزن واندر سکٹی اندیز اویلیبل فار سیل یونٹس جس میں سے 5 یونٹس ہمارے تھے نائنٹی ون کی کس کر رہے تھے اور سیونٹ ہمیں کس کر رہے تھے وان ہن ہنڈرد سفٹین کے اندھونوں کو ایڈ کیا ملٹیپلائی کر کے واندر ففٹی فائیف اند ایٹ سیرو فائیف تو ہمارے پاس جو رمیننگ بچہ دیٹس وان تھاؤزن ٹو ہنڈر سکٹی تو انکم سیٹمنٹ کو ہم نے کیا کیا کہ کسٹ آف گوڈ سول کو چارج کر دیا اور ہمارے پاس جو کلوزنگ انوینٹری تھی وہ ہم نے چارج کر دی کس کو ویلنس شیٹ کو دیٹس وان تھاؤزن ٹو ہنڈر سکٹی تو یہ ہم نے چار میتھڈ جن سے میتھڈز میں اگر آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو کہ کسٹ آف گوڈ سول جن سے جب ہم لائفو میتھڈ جوز کر رہے ہیں تو کسٹ آف گوڈ سول جن سے وہ زیادہ شو ہو رہی ہے اس کمپیر تو دی لائفو میتھڈ سول لائفو میتھڈ میں جو کم ہے زیادہ ہے لائفو میں اور فائفو میں جو کسٹ آف گوڈ سول ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے فائفو میں کم ہے وہ لائفو میں زیادہ ہے اور ایوریج میں کچھ اور آ رہی ہے اور ایڈینٹیفکیشن آف پرڈکٹ میں جن سے وہ کچھ اور جن سے وہ آ رہی ہے تو اٹس پینڈنگ اپون کہ جو یونٹ جن سے سیل آؤٹ کیے جاتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ جی لائفو میں جن سے وہ کاس راگوٹ سول زیادہ ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ جو یونٹس نیکس منٹ سیل آؤٹ کیے جائیں گے اس کی کاس راگوٹ سول جن سے ہی ہے وہ کم ہوگی اور اس کمپیر ڈو پریوییس من اب تو نو وی ہف سٹیڈی فور میتھڈ فور میتھڈ فار دا ویلیویشن سافتہ انوینٹری تو اب ان کی جن سے ایک سمری جن سے اس کو دیکھتے ہیں کہ سمری میں ہمیں اس کو سمرائز فارم میں لے آتے ہیں انڈین سی کے اس کا کیا کیا افیکٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ ویچ سپیسیفک ایڈینٹیفکیشن جو ہم نے سب سے پہلے میتھڈ کیا تھا جس میں ہم کیا کرتے تھے کہ ہر آئیٹم کو ایڈینٹیفائی کر لیتے تھے کہ وہ ہم نے کس پرائز پر بائے کیا تو کاس ریلوکیشن کیسے کی جاتی تھی کاسٹ آف گوڈ سول کو کیا ہوتا تھا ایکچال کاسٹ آف دی یونٹ سول تو ہم کیا کرتے تھے کہ کاسٹ آف گوڈ سول کو جو کاسٹ چارج کی جاتی تھی جو ایکچال یونٹ سیل آؤٹ کی جاتے تھے وہ فجل پرائز پررائز پہ ہم نے ایکچال کاسٹ ہے وہ چارج کرتی جاتی تھی اور نمیتری کو کو جو هو میں ہمارے پاس مینٹری ایڈ آفемонت جو ہم نے رمینہ ہو جاتی تھی اس کو کیسے کاسٹ چارج کی جاتی تھی جو جونٹس ہمارے پاس رمینہ ہو رمینہ ہو کر کے کسٹ پہ مونے بائی کیا ہوتا تم اسی کسٹ پہ ہم اس کو منشن کر دیتے تھے اب اس میں کیا پرابلم آتی تھی ہمیں کہ فیزیکلی جنسا یونٹ کو چیک کرنے کی ضرورت پڑتی تھی اور اس میں ایک اور پرابلم یہ بھی آتی تھی کہ مس لیڈنگ جنسا وہ ہمیں ہو جاتی تھی سم ٹائم جنسا کو پسچاننے میں ہمیں پرابلم ہوتی تھی کہ یہ یونٹ ہم نے کس پرائز پر جنسا وہ بائے کیا تھا تو اس میں it will more increase the working load جنسا اس کو انکریز کر دیتا تھا تو جب یہ specific identification والا methods ہمیں suitable اگر تو small کیا کہنا چاہیے volume of business ہے تو then it's okay if the volume of business is large تو پھر ہمارے لئے پرابلم آ جاتی تھی then this method is not suitable تو پھر ہم نے دیکھا کہ average cost وہ نکالی جائے اور average cost ہم نے کیا کیا کہ number of units available for sale جو اس کی cost اس کو number of units پہ جنسا ہم نے divide کر دیا تھا تو cost of goods sold کو جو ہم نے cost allocate کی تھی number of the units sold times the average unit cost تو average unit cost نکالنے کے بعد ہم نے اس سے multiply کر کے چارج کر دیا تھا and inventory کو کیا کیا تھا number of unit on hand times the average unit cost جو ہمارے پاس inventory جو ہم نے چارج کیا تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جو units ہمارے پاس at the end of month available for sale تھے یا closing inventory تھی اس پہ number of units ہم نے divide کیے تھے جو units available تھے اور average cost نکالنے کے بعد اس کو چارج کر دی تھی اب اس میں problem کیا رہ تھی assigns all units the same average unit cost کچھ ہم نے مہنگے خریدے تھے کچھ سستے خریدے تھے لیکن ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو same unit cost ان سے وہ چارج کر دی current cost are average in with older cost تو جو current units ہم نے buy کیے تھے وہ ہمیں مہنگے مل رہے تھے old units ان سے وہ ہمیں سستے مل رہے تھے تو ہم لیکن کیا کرتے تھے کہ سیم ہی چارج کر دیتے تھے cost all units either that is new or that is old. تو جب ہمیں یہ بھی method جنسا وہ suitable نہیں لگا تو then we move to the first in first out FIFO method جنسا ہم نے adopt کیا. تو FIFO method میں ہم نے کیا کیا the cost FIFO method جنسا تھا first جنسا ہم نے purchase کیا تھے the oldest purchase جنسا ہم نے first sell کرتے تھے اور اس کے بعد second پر جنسا move کرتے تھے. اس میں کیا ہوا the cost of earliest purchase on the hand prior to the sale. جو early hand میں تھی اس کو ہم نے cost of good sold میں لے گے. and cost of the most recent purchase unit جنسا جو last میں ہمارے پاس recent units جو رمیننگ لیا جائے گئے جو جازمی بات ہے کہ جب ہم نے کیا کیا کہ جو new units old units کو first sell out کیا تو new units مارے پاس رمیننگ رہ جائیں گے تو وہ ہم نے inventory میں اس کی cost کو جنسا وہ allocate کر دیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ cost of good sold is based on the older cost اس میں یہ problem آرہی تھی inventory value at the current cost جو inventory آپ کے stock میں تھی balance sheet میں آتی تھی وہ current اس کے تھی may be overstate income during the period of the rising prices may increase income tax are dues تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ جب prices increase ہوتی تھی تو آپ کا income tax بھی جنسا وہ increase ہو سکتا تھا جب یہ بھی method ہمیں suitable نہ لگا تو then we move to another method that is last in first out last in first out last in mean کہ جو ہم نے most recent purchase کیا اس کو سب سے پہلے sell out کریں گے اور اس کے بعد older کی طرف جائیں گے اب اس میں کیا ہوتا تھا the cost of the most recent purchase جنسا وہ charge کی جاتی تھی cost of good sold کو جو most recent پرچیس کی جاتی تھی اور cost of the earliest purchase assumed still in inventory جو ہمارے پاس inventory میں ہوتی تھی we will put it into the inventory میں put کر دی جاتی تھی allocate کر دی جاتی تھی اب اس میں پرولمم کیا تھی cost of good sold shown at recent price cost of good sold chown سیتھی recent price میں آپ کو شوکی جاتی تھی کی شوکی جاتی تھی اب اس میں پرولم یہ تھی کہ next month آپ نے inventory ایڈ کر لی and you purchased more thing تو پرانی چیزیں تھی پڑی رہتی تھی اگر آپ food کا گروسری کا بزنس کرے تو پرانی آئیٹم پڑی رہیں گی یا اس کو sell out نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پرولم آئیں گے and it can be expired so inventory shown most conservative methods during the period of rising price often result in the lower income tax so now income tax was low charge کیا جاتا so یہ کیا تھی this is the summary we have studied four methods for the valuations of the inventory this is the end of today session inshallah next lecture میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے till that اللہ حافظ